موسیقی 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 اور مائے پروڈکشن کے بانی ہے مہترم جناب مبشر مجید یوسف صاحب صاحب آپ کو بھی اپنے قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب خدا مند آپ کو برکر دے آلی جناب انور فضل صاحب کو برکر دے اور ایز ایک ٹیلی ویزن کی جتنی بھی اگزیکٹوی باڈی ہے ان سب کو خدا مند برکر دے اور آج آپ سوچیں گے کہ میں نے آپ کی سلام کا جواب کیونی کیا جی جی تو انور فضل صاحب کیسی شخصیت ملک پاکستان کے اندر خدا تعالیٰ نے رکھی ہے جس بندے نے ایک تاریخی کام کیا ہے کہ ایز ایک ٹیلی ویزن کی صورت میں کلام مقدس کو اس جگہ جگہ پنچا گیا ہے کہ شاید جس گھر میں کلام بھی نہیں تھا اس گھر میں ٹیلی ویزن کی صورت میں انور فضل نے خدا کے کلام کو پنچا گیا فریس گوڑ میں اور بہرشاد دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح اپنے بندہ کو ایز ایک ٹیلی ویزن کی ساری اگزیکٹری بارڈی کو آپ کو آپ کی ٹیم کو اسی طرح خدا تعالیٰ برکت دے اور استعمال کرتا رہے اور ابھی میں آپ کے سلام کا جواب دے دوں ہم نے آپ کے اس پروگرام کو ٹیلی ویزن پہ دیکھا ایز ایک چینل پہ دیکھا اور بہت سارے مختلف پاسٹر حضرات کو ان کے ساتھ آپ نے گفت گئی بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہماری قوم نہیں کہانتی کہ ہمارے لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے تو جس طرح ہی مجھے آپ کی کال آئی پرسوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے پروگرام کو اپریشیٹ کیا جائے اور آپ کے پروگرام کے تلق سے میں نے ایک نظم لکھی ہے میں آپ سب کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گا ضرور کیوں نہیں امین آپ اس پروگرام میں محبتوں کو پلا رہے ہیں مختلف لوگوں کو بلا رہے ہیں جس راج آپ نے ہمیں راوز دی ہم آنگی دوریاں میں ٹھونڈیئے ہم آنگی نفرتان مکونڈیئے ہم آنگی شفقتان پھلونڈیئے ہم آنگی محبتان جگونڈیئے یہ آپ محبتیں جگہ رہے ہیں مختلف لوگوں کو بلا کر ہم آنگی محبتان جگونڈیئے اور ایتھے آکے سچ بولو سرے آمین آپ کے پروگرام میں ایتھے آکے سچ بولو سرے آمین محبتان دہ پیغام زبردست کاروانے ہم آنگی محبتان دہ پیغام احلات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک شیر پائی صاحب لکھا کہ ہم آنگی ویلے دی لوڑے ہم آنگی ویلے دی لوڑے ہم آنگی دی کارکر دے ویچے تھوڑے پاسٹرین تو آپ جانتے ہیں کلیسیا کے تلق سے بھی ہم آنگی کی کمی ہے ہم آنگی ویلے دی لوڑے ہم آنگی دی کارکر دے ویچے تھوڑے ہم آنگی دلاندہ جوڑے ہم آنگی دا ہر پاسے شورے ہم آنگی دلاندہ جوڑے پر کاروانے ہم آنگی پروگرام دا ہر پاسے شورے ہم آنگی ہم آنگی پروگرام دا ہر پاسے شورے ایزک تیوی دا ایو پیامے محبتان دا پیغامے سارہن اسلامی پریز گوڈ پریز گوڈ ہم آنگی جے اپنا لیں گے کنیا فکران تو جان چھوڑا لیں گے پریز گوڈ پریز گوڈ ہم آنگی جے اپنا لیں گے کنیا فکران تو جان چھوڑا لیں گے نمی پیڑی نمی بچا لیں گے آمین ضرورت اس بات کی یسو نا تو برکتان پا لیں گے یسو نا تو برکتان پا لیں گے تے ملکے رہیے تے پائیے انہا میں ملکے رہیے تے پائیے انہا میں محبتان دا پیغامے کاروانے ہم آنگی محبتان دا پیغامے حالیلہ ادبو اکرام دے نارسہ رہیے انہا میں زبادہ زبادہ خدا برکتے بھائی مجید یوسف بہت اچھا آپ نے ناظرین مجھے امید ہے کہ جیسے کہ بھائی نے سلام بھی کہا اور ساتھ ہی ساتھ کروانے ہم آنگی کے تعلق سے انہوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور بے شک آپ نے کروانے ہم آنگی پروریم کا نچوڑ جو ہے وہ لوگوں تک پنچا دیئے ہیں اور میں ادیس سے شکوزار ہوں کہ آپ نے بے شک جو اس پروریم کا مقصد تھا اسے بیان کیا تو واقعی میں بھائی مجید جس طرح کی حالات ابھی لاکڈاؤن کے دنوں میں بنے ہوئے تھے گھروں کے لڑے جھگڑے نرازگیاں اور پھر ابھی لاکڈاؤن ختم بھی ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی کیونکہ ابھی یہ وباہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہاتھ نہ ملائیں تو جہاں پر ہاتھ نہیں ملائے جا سکتے جہاں پر گلے نہیں ملا جا سکتا تو وہاں پر ہمیں اپنے دل جوڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اہمانگی دلوں کا جوڑ ہے آپ نے بتایا تو بے شک ہمیں اپنے دلوں کو جوڑ کے رکھنا ہے اور ان حالات میں جو ہے وہ ہمیں ایک ہو کر اس وباہ کا مقابلہ کرنا ہے اور دعا میں ٹھہرنا ہے کہ خدا من حالات کو بدل دے گا آمین سو میں آپ سے اشاد بھائی میں پوچھا چاہوں گا کہ آپ رحمت پنیسلام آباد میں کیسے آئے اور پھر جب آپ پنیسلام آباد میں آپ آئے تو کیسے ہی اپنا کاروبار کرنے کا آپ کو خیال آیا دراصل جب میں چوبیس سال پہلے اسلام آباد میں آیا تو میرا بڑا بھائی اسلام آباد ملڈی میں تھا کیا یہ مشکل کام ہے میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے کہ میں نے کرنے کام کاروبار میں نے اپنے کاروبار نہیں کر رہی مطلب آپ کے ذہن میں آئے کہ میں اپنا کاروبار کروں صحیح ابھی بہت سے لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ہم بھی ذمہ دار تھے ادھر بھی لوگوں سے کام نہیں تھے وہ ادھر آگے بھی سوچ جائے کہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں صحیح دار لوگ تھے تو میں یہی چاہتا تھا کہ اپنا ہی کاروبار کیا جائے تو یاد رکھیں کہ خداون کے لوگ جب بائبل مقدس کو آپ پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں آپ کے بہت سے ایسے حوالہ جاتھ ملیں گے کہ جو ایماندار لوگ تھے وہ اپنا کاروبار کرتے تھے ٹھیک ہے ان کے اپنی بھیڑے ہوتی چرواہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بائبل مقدس میں اور بھی ڈھیروں آپ کو جو ہے وہ حوالے اسے ملیں گے جہاں پر اپنے کاروبار کا ذکر ہے تو اچھی بات ہے آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور جب آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اس کاروبار کی وجہ سے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں اور ان کے گھروں کے چولے جل رہے ہیں اور ان کو آپ کی وجہ سے کاروبار مل رہے ہیں اور خداون دے آپ کو عزت دی ہے اور عزت دے خدا تعلق رحمہ سے اسلام آمد لے کر ناروال تک لوگ ہم سے رزق کماتے ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے پین اسلام آمد سے لے کر ناروال تک بہت بات ہے بڑی بات ہے جی بھائی بتا رہے ہیں کہ پین اسلام آمد سے لے کر ناروال تک ان کا کاروبار جو وہ پھیلا ہوا ہے خدا آمد اور عزت دے خدا آمد آپ کو اور برکر دیں گوڑ بیس یو ارشاد بھائی مجید بھائی میں آپ سے پوچھا چاہوں گا آپ مسیح شاعر بھی ہیں مائی پروڈکشن کے بانی بھی ہیں تو میں پوچھا چاہ رہا ہوں جس طرح بھائی ارشاد ساتھ بتا رہے تھے کہ وہ بزنس مین ہے تو آپ بھی کوئی بزنس کرتے ہیں کوئی جوب کر رہے ہیں تھوڑا اس میں تعلق بتائیں آپ جی بلکل دیکھیں جی خالی شاعری سے تو پیٹ نہیں بڑتا یہ بھی صحیح ہے جوب یا بزنس تو کرنا ہی بڑتا خدا مند کا فضل ہے کہ میں بھی فروٹ کا ہی بزنس کرتا ہوں اچھا اچھا تھا بھائی ارشاد صادق ہی فروٹ مندی میں میرے عمر ہے تو انہی کا مال جو ہے میں چھوٹے شہروں میں لے کر جاتا ہوں خدا مند کا فضل ہے خدا تعالی نے اپنے بندہ کو بہت برکت دے رکھی ہے جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ راول پنڈی سے لے کر نارول تک لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس ٹیم کے اندر میں بھی شاہر خدا مند آپ کو برکت دے بڑی اچھی بات ہے شاہری سے پیڑ نہیں بڑتا تو پھر کاروبار بھی کرنا پڑتا ہے بڑی اچھی بات ہے کاروبار بھی کریں اور جو سن رہے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے وہ تو لازمی سننے کلام میں لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ خادم اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والا ہو تو بے شک جب ہم شاہری لکھ کے خدا مند کی خدمت کر رہے ہیں یا گیرگاہ کے خدا مند کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ سا جب ہم یہ خدمت میں ہیں مبشر ہیں یا پرستار ہیں تو اس کے ساتھ سا ضروری اس بات کی ہے کہ ہم کاروبار بھی کریں اپنے گھرانے کو چلانے کے لیے بھی پیسہ کمائیں تاکہ گھر کا جو نظام ہے وہ بھی اچھے سے چلے کیونکہ جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا وہ کلیسیہ کی خبرگریہ کہاں سے کرے گا ٹھیک ہے جی خدا مند آپ کو برکت بڑی اچھی بات مجید بھئی آپ نے کہی تو میں ارشاد بھئی پوچھا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ بزنس کر رہے ہیں بزنس کے ساتھ پرستش بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کے دو گیت بھی گزرے دنوں آئیزک ٹی وی پر ہم دیکھتے رہے ٹی وی پر آن ائر ہوئے اور ہم نے دیکھا اور بار بار وہ گیت چلتے رہے کافی لوگوں نے آپ کے دونوں گیت پسند کیے تو پرستش کی طرف کیسے آیا آپ یہ میرا تھوڑا تھوڑا شہو تھا پہلے بعد میں بیگم پیچھے بڑھ گئے ابھی اس کو کام کرنا تھا میں نے پرامپل آرمونیم لیا پریکٹس کی پانچ ساتھ کے بعد کھریے گی یہ ریکارڈنگ کی ہے بیگم کا دین تھا ایزٹیو گئے تھے خدا برکے دے بڑی اچھی بات ہے اس کے مطلب ہماری بہن جی کی کوشیوں کے ساتھ آپ جہاں وہ پرستش کی طرف آگئے خدا برکے دے بہت اچھا خدا برکے دے خدا برکے دے خدا برکے دے خدا برکے دے بے شک یہاں پہ فیملی کی ہمانگی ہمیں نظر آ رہی ہے خدا برکے دے کہ اسی طرح سے گھاندنگ گھرانے وہ ترقی کریں اور جب ہم خدا برکے دے قریب آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں بے شکر یہاں پہ دیتے ہیں میں ایک بندہ کیا کر سکتا ہوں یاد رکھی جگہ میری بہن جی ان کے میسز جو ہیں وہ کوشش کر رکے ان کو پرستش کی طرف لا سکتے ہیں تو میں بدہتہ چلا جاؤں کہ آپ جو اس وقت آئیزک ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اکیلے اپنے پورے گھر کو بدل سکتے ہیں آپ خداوند کے اور قریب آ سکتے ہیں آپ بہت سی روحوں کو جیت سکتے ہیں آمین خداوند آپ کو برکت دے مجید بھائی میں چاہوں گا جیسے کہ آپ کا مجھے میں تو آپ کو جانتا ہوں آپ کو بھی کافی سالوں سے اور آپ جو ہے وہ فرمائش پر بھی گیت لکھتے ہیں کافی لوگوں کی فرمائش پر بھی آپ نے لکھا اور یہ خاص برکت ہے آپ پر اور جب میری بڑی بیٹی جو ہے وہ شیفہ پیدایش تو مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو فرمائش کی کہ شکر گزاری کے تعلق سے گیت لکھا جائے جس کے کچھ اس طرح سے بولتے ہیں کہ کرو شکر گزاری خدا دی بیٹی رحمت پا خدا دی تو بڑا اچھا وہ آپ نے لکھا اور کافی لوگوں نے وہ گیت پسند کیا اب تو پین اسلام باہت میں کافی جگہ پر بچوں کی بیٹیوں کی سالگیرہ پر بیٹیوں کی خوشیاں جب کی جگہ کرتے ہیں ہم کے والدین تو یہ گیت گایا جاتا ہے اور بائی کیسر چوہان سے میں نے جو ہے انہی سے گوایا تھا اور اس کے بعد اب کافی جگہ پر گا بھی رہے ہیں تو میں پوچھا چاہوں گا کہ آپ نے اس کے علاوہ کن ٹاپکس پر گیت لکھے اور ابھی تک کون کون سے پرستار آپ کے گیت گا چکے ہیں اور کون کون سے گیت جو بہت زیادہ مشہور ہوئے اور لوگ اب بھی سن رہے ہیں اور برکت پا رہے ہیں اس کے ساتھ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے پہلے وہ بھی مشہد کیوں گا جی جی ضرور بلکہ میری جو والدہ صاحبہ تھی وہ آپ کو پتا ایک دعا کو شخصیت یہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کی بہت کاش تھی وہ چاہتی تھی کہ کاش کہ میرا بھی بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ خدا کی خدمت کرے اے جے پاسٹر مبشر ہیں کوئی بھی کرے صحیح جی تو خدا تعالیٰ نے مجھے چنا کہ فروٹ کا کام کرنے والے کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں صحیح لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا تعالیٰ کے خدا کے روح نے مجھے ہدایت دی تو میں نے لکھنا شروع کیا صحیح جیسے آپ نے مجھے کال کی کہ بیٹی شفاہ کی شکر گزاری کی عبادت ہے تو آپ نے مجید بھائی اس طرح کے بیٹی کا تلق سے گیت لکھنا ہے اور آپ نے مجھے یاد ہے کہ بہت سراہا تھا کہ آپ نے ہی لکھنا ہے اب کوئی میں نے کہا اور آپ ہی لکھ سکتے ہیں تو آپ نے کہا کہ بھائی کیسر جہان اس گیت کو گائے گا پیش کرے گا اس گیت کے بول یہ تھے کہ کرو شکر گزاری خدا دی بیٹی رحمت ہے پاک خدا دی یہ ایک پیغام بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوریت سے کہ جو بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے میں کہتا ہوں کہ بیٹیوں سے سب سے زیادہ محبت کریں جی جی بیٹیاں زیادہ کیرنگ ہوتی ہیں میری اپنی بھی ایک بیٹی ہے آپ جانتے ہیں جیسی کھڑیہ اور وہ بہت کیر کرتی ہے میری ایک ہی بیٹی ہے جی جی اور اسی طرح میں نے مختلف لوگوں سے دیکھا بہر شاد کی بھی بیٹی کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت کیرنگ اسی طرح معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں گرانوں کے لیے سپورٹ بھی کرتی ہیں جوب کرتی ہیں یا نرسنگ کا کورس کرتی ہیں بہت سارے شعبوں میں بیٹیاں سپورٹ ایبل کرتی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بیٹیوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے جی تو میری اپنی سارش ہے کہ خدارہ بیٹیوں سے محبت کریں بیٹوں سے بھی زیادہ کریں بیٹوں سے بھی کریں لیکن بیٹیوں سے بھی کریں کیونکہ میں نے اپنے گیت میں لکھا کہ تینیاں دے نال کارسہ جدائے دل اینہ دے پیار نالدہ جدائے واجی آمین آمین دل اینہ دے پیار نالدہ جدائے کرو بندگی پاک خدا دی بیٹی رحمت ہے پاک خدا دی آمین آمین کرو شکر گزاری خدا دی بیٹی رحمت ہے پاک خدا دی تو اس سے پہلے بھی ایک گیت میں نے بھائی لکھا تھا کہ اولاد کے تلق سے جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ آلبم میں پہلا آلبم کیا تھا مرشر بشارت رحمت کا پہلا پروڈیکشن کے حوالے سے تو جو پہلا آلبم کیا دوہزار گیارہ میں آلبم کا نام تھا چٹھی لکھی ہے یسو جی دے نام ہے تو اس کے اندر میں نے اولاد کے تلق سے لکھا کہ جن کی اولاد نہیں ہے وہ ایک دعا ایک فریاد تھی جو شائری کی صورت میں میں نے پیش کی کہ میں نو دے دے اولاد جئی مراس رکھنا ہا آس اے خدا میں نو دے دے اولاد جئی مراس رکھنا ہا آس اے خدا میں تہار بے لے رہنا ماہ اداس رکھنا ہا آس اے خدا دعا برکت اس یہ گیت جب آلبم ہم نے لانچ کیا مبشر بشارت رحمت کا تو اس گیت کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے مجھے کالیں بھی کی بہت سارے لوگوں نے اس گیت کو اس رہا پسند کیا آپ کو بھی بتایا جی جی اس کے بعد آپ نے یہ لکھوایا اولاد مل کی بیٹی ہوئی آپ کی تو یہ لکھ لیا شکر گزاری کے تلق سے جی جی کہ وہی اولاد مانگی تھی خدا جس کو اولاد دیتا ہے وہ پھر شکر گزاری بھی کرے یہ خدا کی برکت ہے کہ خدا نے آپ کی مساصل سے میں نے آپ کہا تھا کہ پائش صاحب آپ صرف دعا کر دیں لکھ میں لوں گا خدا برکت دیں بہت اچھا اس کے بعد پھر جخستی کا ایک گیت ارشاد بھائی میں نے لکھا آپ کو بھی پتا ہے آپ کو سنایا تھا میں نے تو وہ برشی پر جو ان دنوں میں کنگ ٹیلی ویزن کے ساتھ کر رہے ہیں برادر چاندر ہیل انہوں نے گایا صحیح کہ بسدہ روے سکھی ویڑا تیرا بابلا بسدہ روے سکھی ویڑا تیرا بابلا کیوں انہیں لاد لگائے لیں تینیاں نمانیاں تر جانا کیوں انہیں پیار بخائیں یہ بھائی چاند گھیل نے گایا ہے انٹرنیٹ پہ مجود ہے لوگ سن رہے ہیں اور لوگوں نے اس کو بہت اچھا پسند کیا خدا مند کا شکر ہے اس کے علاوہ بھائی کیسر چوہان ہے جو تھوڑے دنوں بعد ایک اور گیت ہمارا آئے گا اس کو گائیں گے بھائی شاہ صادق ہیں ان کی بھی محبت ہے کہ جو نیکسٹ گیت ان کا آ رہا ہے وہ بھی میرا لکھا ہوا گا رہا ہے خدا برکہ دے اس کے علاوہ بھائی مبارک مٹو ہیں انہوں نے گایا تو اسی طرح سے مختلف لوگ گیت لیتے رہتے ہیں دوہزار گیارہ میں میں نے تین آلبم کیے پروڈیکشن کیے تو اس وقت تو تھا وہ سیڈی اور ڈی ویڈی کا دور تھا تو ابھی تو آپ کو پتا اس کے بعد جون جون جدید ترقی ہوئی ہے ٹکنالوجی کا دور آیا ہے تو سیڈی اور ڈی ویڈی ختم ہو گئے ہاں جی بلکل ایسے پروڈیکشن کو ہم اس طرح حوالے سے چلاتے ہیں کہ جیسے بھائی کے پچھلے دنوں میں سونگ ہم نے تیار کروا اس کو پروڈیکشن کیا صحیح وہ ایسے ٹیلی ویڈی بھی چلے لوگوں کے لیے بائی سبرکتے ہیں اس طرح بہت سارے نئے نوجوان جو ہیں ان کو ان کی سپورٹ کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ وہ ایسے اناثر سے بچے رہے ہیں جو ان کا کام بھی اچھا نہیں کرتے اور ان کا پیسہ بھی زائے کر دیتے ہیں صحیح صحیح اس طرح کے سم پروڈیکشن کو چلا رہے ہیں وہ خدا من کا شکر ہے کہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور پروڈیکشن کو بھی تہن دے نئے لکھنے والوں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ پہلے تو دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بار تو یہ ہے ٹھیک وہ ہمارے مواشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی طرف نہ کہتے ہیں کہ میں بھی یہ کر دوں صحیح اس نے گاڑی لے لیا تو میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں تو میں جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے تو آمد ہوئی خدا تعالیٰ نے خدا کے روح نے مجھے گائیڈ کیا ہاں جی تو میں نے کام شروع کیا میں پہلے بھی اس بات کو کافی جگہ اقرار اس چیز کا کر جوں کہ خدا تعالیٰ نے میرے ذہن کو کھولا اور میں نے لکھنے شروع کیا صحیح تو اس کے بعد یہاں پر ایک شخصیت آیا آلی جناب شائر تو بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر پوری دنیا میں سیٹی سلامباد جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں بڑے بڑے ناموار شائر ہیں خدا تعالیٰ نے ان کو برکت دی ہے اور مختلف لوگ ان کے دکھے ہوئے گیتوں کو آئے دن ان کے گیت آتے رہتے ہیں صحیح تو جو مجھے جو گائیڈ کرتے ہیں میں یہاں ضرور اس چیز کا اقرار کروں گا کہ آلی جناب حساب نازل صاحب ہیں خدا تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے میں نے ان کو اپنا سینئر اپنا استاد اکسپ پیا ہے وہ بہت اچھے استاد ہیں خدا تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ان کی بہت رہنمائی ہے میرے مجھے شائری کے تلق سے جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے تو اس کے بعد ایک اور شخصیت ہیں آلی جناب رباب انر فکر صاحب وہ بھی میرے ساتھ ٹیلی فون میں یا ملنے کے تلق سے رابطے میں رہتے ہیں تو رشاد بھائی پاس صاحب ان سے بھی مشورہ کار لیتے ہیں سب سے بڑا استاد اور رول کندس ہے جو میرے ذہن میں بات ڈالتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو لفظوں میں پروہ کر لوگوں کے لئے برکت کا باعث کر خدا ہم برکتے دے بہت اچھا مجید بھائی پای شاہد صاحب میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سے آج ایک گیت بھی سنا جائے کیونکہ آپ کے گزر دنوں دو گیت چلتے رہے ہیں آئیزک ٹی وی میں تو میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ ایک گیت سنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ گیت آپ کو سامنے گا ہوں جو مجید صاحب نے لکھا ہوا ہے وہ چند دنوں میں مارا گیت آنے والا ہے اچھا نیا گیت آنے والا ہے یہ تو بڑی خوشی کے بات ہے ناظرین پہلے ہی اس پروڑات میں سنیں گے آمین خدا ہم پرکتے دے ضرور ہم سننا چاہیں گے گیت گانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب سے پریکٹر شروع کی ہے گیت گانا شروع کی ہے میں نے دانش صاحب کے ساتھ گایا اور اس کے علاوہ کس کے ساتھ میں وہ کڑ نہیں ملا کبھی کروں بندگی تیری خدا کروں بندگی تیری خدا مانگوں یہ دعا ہاتھوں کو اٹھا ماف کر دے میری مجھ کو سب خطا اے میرے خدا اے میری خدا اے میری خدا اے میری خدا تیری ہی طلب مجھے تیری ہی تڑپ مجھے تیری ہی طلب مجھے تیری ہی تڑپ مجھے تبیبوں کے تیبابت ہو اور میری ضرورت ہو اس دنیا میں ایک تیرے سوا دے سکے نہ کوئی بھی شپا اے میری خدا اے میری خدا موسیقی ہواوں میں گھٹاوں میں نغموں میں ترانوں میں زبوروں میں گیتوں میں حق سچ کے سلیکوں میں زر زر میں اے میرے خدا زر زر میں اے میرے خدا پانی کے جھرنوں میں تیری سنا اے میرے خدا اے میرے خدا کروں بندگی میرے خدا کروں بندگی میرے خدا مانگوں یہ دعا ہاتھوں کو اٹھا معاف کر دے میری مجھ کو سب خطا اے میرے خدا اے میرے خدا سواخر میں بھریشاد میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ آپ ضرور ناظرین کو آخری میسج کو دیں جیسے کہ دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیلا ہو گیا ہے وبا پھیلی دنیا کے اندر تو ان حالات میں آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا ان دنوں میں لوگ یہ پیغام ہے کہ اپنی محنت کریں اختیار کریں ماسک گرہ گلاف گر پہن کر اختیار کریں اور اپنے کام کوئی اچھے طریقے سے کریں اور جس کا کاروبار نہیں ہے وہ خدا کے ربی اپنے کو گرائے اور دعا کریں اور خدا کریں کہ جلدی یہ بات ختم ہو جائے اور سب کے کام آپ نے نہیں ہے خدا کر دے بہت اچھا ضرور ہے کہ دعا کی جائے التجاہ کی جائے اور خدا سارے حالات کو بہتر کر دیں گے بھائی مجید یوسف آپ آخر میں کیا ناظرین ان کو پیغام دینا چاہیں گے جس طرح کہ دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں جی بھائی صاحب ضرور میں جواب دینا چاہوں گا دیکھیں یہ جو آفت آئی ہے پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کو اس نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے لیکن مسیحی لوگ جو ہیں ان کا توقع اپنے خدا پر ہے میں نے یہاں پر ایک شیر لکھا ہوا ہے کہ رکھو ایک یقین کہ رابسہ دنالے سانو کوئی وبا چھو جائے عوضی کی مجالے یہ تو روحانی بات ہو گئے ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور رب تعالیٰ رب ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے جس طرح پرائیم منسٹر صاحب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آپ عالی حکومتوں کے تابعہ رہو جس طرح ہمارے پرائیم منسٹر صاحب یا دیکھر ان کی جتنی اگزیکٹی بوٹی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سماجی فاصلہ اپنائیں ماسک پہنیں گلاوز پہنیں اور ضرورت سے زیادہ گھروں سے نہ نکلیں اگر آپ کو بہت ضروری امرجنسی ہے تو پھر اپنے گھروں سے نکلیں ورنہ کوشش یہ کریں کہ آپ مارکیٹوں کا رکھنا کریں اور مارکیٹ حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ جو ٹائمنگ آپ کو حکومت دے رہی ہے آپ حکومت کا ساتھ دیں اپنا آرمی کا ساتھ دیں کیونکہ ان اداروں کی وجہ سے ہمارا ملک چلتا ہے ہماری ساری جو کاروباری ایکٹیویٹیز وہ چلتی ہیں بزنس چلتا ہے حکومت چلتی ہے تو عوام کو اس میں میں چاہوں گا کہ تامن کرنا چاہیے جی جی تو مسیحی جو ہیں جب دعا کرتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ ایک ساتھا مسیحی اماندار بھی یہ کہہ دے نا کہ یہ بباہ ٹال جائے یا یہ مسیبت ٹال جائے تو میرا ایمان ہے کہ ہو وہ ایماندار بلکہ راستباز ہو وہ راستباز ایماندار ہو تو میرا ایمان ہے کہ بدرو بھی باگ جائے گی تو یہ بباہ کیا چیز ہے آپ دعا میں ٹھائے ہیں خدا تعالیٰ ضرور ہماری دعا سنے گا اور اس پروگرام کاروانے ہمانگی کے تعلق سے میں پھر یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ متحد رہیں آپ اس میں محبت رکھیں اپنے گرانوں کے اندر خوشحالی لائیں نچاکیوں کو ختم کریں میاں بیوی ایک دوسرے کو پر اتمال کریں اپنی اولاد کا دیان رکھیں اسی طرح اپنی جو ریلٹیلز ہیں پائی سب ان کا خیال رکھیں اور جو ہمارے پاسٹر حضرات ہیں وہ بھی ان چیزوں پر باگور رہیں کہ خادم جو ہے وہ ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے تو میں چاہوں گا خادم حضرات بھی جو ہے وہ اپنی کلیسیا کو ٹیچ کریں کیونکہ بہت سارے پروگلمز ہیں جو ہمارے گروں کے اندر ہیں ہمارے چرچیز کے اندر ہیں ہماری جو اگزیکٹر ٹیم ہوتی ہے چرچیز کے اندر ہیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ لیٹرشپ کے تاپیہ رہیں اور دعا میں لگے رہیں خدا من ضرور ہم سب کے ساتھ ہوگا باکر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایزیک ٹیلیویزن کا جناب آلی جناب انور فردل صاحب کا ان کی سارے اگزیکٹر باڈی کا پاسٹر شکیل انور صاحب کا اور آپ کے ساتھ دو ٹیم ہے باہر نتھانیل اور ایلڈس صاحب جو آپ کے ساتھ ہیں ان سب کا میں اور باہر شاہد دل کی اتھا گھرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی اور ہم نے آپ کے پروگرام سے بہت ساری برکت حاصل کی خداوند آپ کو بھی مجید وائی بہت برکت دے بہر شاہد خداوند آپ کو بھی برکت دے بے شک ہم سب نے مل کر خداوند کی خدمت میں آگے بڑھنا ہے اور بہت سے گریہوں کو اٹھانا ہے اور جہاں پر ناچاکیاں ہیں جہاں پر نائے تفاقیاں ہیں وہاں پر خداوند یسو کے نام سے محبتوں کے میسج کو بانٹنا ہے خداوند برکت دے ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی پروگرام سے آپ نے بہت برکت پائی ہے سو خداوند کے لوگوں خوش رہیں خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے رہیں ضبور ستائیس کو ضرور ان دنوں پڑھیں ضبور ستائیس میں خداوند کا نبی لکھتا ہے کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے مجھے کس کی حیبت کیونکہ مسیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پشیدہ رکھے گا وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا یوں اپنے چار طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا میں گاؤں گا میں خداوند کی مدہ سرائی کروں گا خداوند کے لوگوں جب ہم اس کی مدہ سرائی کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی تمجید کرتے ہیں تو بیشہ خداوند ہم سے خوش ہوتا ہے اور وہ ہمیں برکہ دیتا ہے اور وہ بچاتا ہے چاہے پھر موت کے سائے کی وادی سے بھی گزروں ہم کسی بلا سے نہیں ڈریں گے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے وہ جو نجات ہے تو کسی نے کہا تھا فنوس بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے فنوس بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جس کو روشن خدا کرے تو جب خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے اپنا خیار رکھی گا اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے نئے ایمانوں کے ساتھ تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور ریجنل کارڈینیٹر زاہد انور کیمرہ میں نیتھینیل مغل کے ساتھ آپ سے اجاز چاہوں گا کیپ واچنگ آئیزک ٹی وی